چودہ اگست انیس سو تیہتر کو جناب بھٹو نے نئے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم کے اہتے کا حلف پٹھایا جناب بھٹو مسلم امہ کے ایک اہم لیڈر تھے آپ نے ملک میں اسلام کو فروغ دینے اور برادر اسلام ممالک کو قریب لانے کے لیے بھی کارہائے نمائیہ انجام دیئے مارچ انیس سو ہتر میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزارت مذہبی اہور قائم کی گئی انیس سو تیہتر کے آئین میں پہلی بار ملک کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا اگلے برس ایک ترمین کے ذریعے مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا گیا تین جولائی انیس سو تیہتر کو غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت سے متعلق ایک قانون منصور کیا گیا انیس سو تیہتر کی عرب اسرائیل جنگ میں جناب بھٹوں نے مصر اور شام کو بڑے پیمانے پر امداد دی جناب بھٹوں نے بیرونی دباؤ کے باوجود انیس سو چوہتر میں بائیس سے چوبیس فروری تک لاہور میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس مناکت کی ہم تابا ابت سیو تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں مصطفی مصطفی ہیں دینہ مارا دین مکمل اسے مارہ باطل ارزل خیر ہے جدو جہتے متلسل موسیقی